بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کے لئے بہتی لذیذ تبا چکن کی ریسپی لے کر رہی ہوں بہتی جھٹ پٹ اور گھر میں رکھیں انگریڈینٹس ہی بن جاتا ہے بہت جھٹ پٹ اور بہت مزیدار اور کھانے میں بہتی لذیذ لگتا ہے تو چلیئے ریسپی سٹار اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک پیاس ایک پیاس کو میں نے بھری کٹ لیا ہے ایک ٹماتر اچھ میں نے رفلی چوب کر لیا ہے ایک ٹیبل سپون لیسن اور ادھرک کا پیسٹ ہے اور دو سو گرام میرے پاس بونلس چکن ہے جو میں نے بریس پیسز لیا ہے چکن کے اور مسالوں میں میرے پاس ہے ون ٹی سپون لال میرچ کا پورڈر ہے ہاف ٹی سپون ہلتی ہے ون ٹی سپون دھنیا پورڈر ہے ہاف ٹی سپون کھوٹی بھی میرچے ہیں آپ ٹی سپون تکا مسالہ اور ایک ٹی سپون میں نے نمک کا لیا ہے جلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہوں ہم تبے پہ بنا رہے ہیں تو اس کے لئے ہم تبے کا استعمال کریں کہ آپ اسے پین میں بھی بنا سکتے ہیں آپ اسے بٹر میں بھی بنا سکتے ہیں میں نے اسے آئل بھی بنایا ہے 3 سے 4 ٹیبل سپون میں نے اس میں آئل ڈالا ہے آئل گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں پیاس ڈال دیں گے پیاس میں نے ایڈ کر دی ہے انہیں پیاس کو ہم ہلکا سا فرائے کر لیں گے پیاس کو میں نے 3 سے 4 منٹ فرائے کر لیا ہے ہلکا سا براؤن کر لیا ہے پیاس کو اب اس میں لہسن اور ادر کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون ایڈ کریں گے ان کو بھی فرائے کر لیں گے لیسن پرائے ہو چکا ہے اب ہم اس میں چکن کے پیسٹ ڈال دیں گے چکن کو ایڈ کر کے اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے اچھی طرح سے پکا لیں گے تاکہ چکن کا رنگ چینج ہو جائے چکن کا کلر جیسے ہی چینج ہوگا تو پھر ہم اس میں باقی مسالے ایڈ کریں گے ابھی اس میں میں نے ٹیماتر ایڈ کر دی ہیں اب اس میں سارے سپائسز ایڈ کر دیں گے 4 ٹیبل سپون اس میں دہی ایڈ کریں گے جو انہیں اچھی طرح سے پھینٹ کے رکھا تھا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چار سے پانچ منٹ اچھی طرح سے اسے فرائے کریں گے اس کو کور کر کے پندرہ منٹ کے لیے اسے پکا لیں گے پانچ کو سلو کر دیں گے سلو فلیم پہ ہم اسے پکا لیں گے پندرہ سے بیس منٹ میں یہ تیار ہو جاتا ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے ہری مرچے اور ہرا دنیا اس میں ایڈ کریں گے کٹیویا درک ڈال دیں گے اس میں لیمن ڈال دیں اس میں خصوری میتھی ایڈ کر سکتے ہیں اسے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہو جاتا ہے یہ پندرہ سے بیس منٹ میں نے اسے پکا لیا چکن بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکا ہے تبا چکن ریڈی ہے دبا چکن ریڈی ہو چکا ہے آپ اسے پٹر ڈال کر سوف کر سکتے ہیں اسے بیس سے پچیس منٹ لگتے ہیں اور بہت ہی مزیدار سی ڈیش تیار ہو جاتی ہے امید ہے آپ کو ریسپی پسند آئے گی اب اس مزیدار سی ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزیدار سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سکتے ہیں